عبادت کرو اللہ کی مالکم من اللہ غیر کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی تمہارا الہ نہیں یعنی غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو اللہ کی عبادت کرو کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے تقوی کس کو بولتے ہیں جو عمر آئے اللہ کی طرف سے اس کی پاوجائی اور جو نہیں ہو اس سے بچنا اس سے دور ہو جانا یعنی عمر اور نواہی پر عوامر اور نواہی پر پابندی یہ ہوتا ہے تقوی عمر کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو نواہی کیا غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو تو یہاں لفظ استعمال کیا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے جو عوامر اور نواہی آ رہے ہیں ان پر نہیں چلتے تو جواب میں کیا کہا جا رہا ہے یعنی وہ جو کون کہہ رہا ہے قَالَ الْمَلَعُوا قَالَ الْمَلَعُوا لَّذِينَ كَفَرُوا جو کفر کرنے والے تھے سردار انہوں نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا جس طرح نوہ علیہ السلام کے ساتھ تھا ایسے ہی حود علیہ السلام کے ساتھ ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے یعنی وہاں پر بھی یہی الفاظ استعمال کیے تھے کہ قَالَ الْمَلَعُوا مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ظَلَالِ مُبِينَ یہاں پر بھی وہی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں تقریبا کہ قَالَ الْمَلَعُوا لَّذِينَ كَفَرُوا جو اس قوم بھی جو سردار تھے اور جو انہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا ان کی قوم سے مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ کہ ہم تو یہ تو بے وقوف دیکھتے ہیں کم عقل دیکھتے ہیں لفظ صفاحہ کم عقلی کے لیے ہماقت کے لیے بے وقوف کے لیے احمق کے لیے استعمال ہوتا ہے وَإِنَّا لَنَا ذُلُّكَ اور ہم یہ ذن کرتے ہیں گمان کرتے ہیں تیرے متعلق من القاذبین تو جھوٹوں میں سے تو جھوٹ بول رہا ہے تو وہاں پر بھی قوم کے سرداروں نے جواب دیا تھا اور یہاں پر بھی قوم کے سردار ہیں تو انبیاء کے جو مخاتبین ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہوتے وہ عام لوگ نہیں ہوتے وہ قوم کے سردار ہوتے ہیں یعنی انبیاء ایک ایسا پیغام لے کر آتے ہیں کہ جن سے ان لوگوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جو اس وقت اپنی قوم کو جکڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنے پنجے کے اندر ان لوگوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتے ہیں اور انہی کو مخاتب کرتا ہے وہ اللہ والا جیسے کہ میں نے پچھلی نشیس میں بھی گفتگو میں آیا تھا حسطہ قبلہ نے بھی کس کو مخاتب کیا یا تو مٹھوں اور مندروں کے اندر پنڈیتوں کو الٹ کے رکھ دیا اور یا پھر راجہ کے درباروں میں گھز گئے جارج ہشتوں کو خط لکھا جا رہا ہے وائس رائے کو خطوط لکھے جا رہے ہیں ان کو دعوت اسلام دی جا رہی ہیں اور جو قوم سرداران قوم ہیں ان کو اسلام کی طرف بلائے جا رہا ہے یہ عام لوگ عام لوگ تو ضرور ہوتے ہیں ساتھ کیونکہ وہ تو اللہ والا تو ایک بارش کی طرح برستا ہے لیکن اصل ٹارگیٹ اس کے وہی ہوتے ہیں جیسے کہ پچھلی مرد پچھلی نشیس میں بھی یہ شیعر میں نے پڑھا تھا کہ جس کے نخشیر قیسر و کسرا اس شکاری کی تاک ہیں ہم لوگ کہ ٹارگیٹ اس کا جو ہے وہ بڑے آلہ درجہ کا ہوتا ہے اس سے کم پر وہ آتا ہی نہیں ہے کیونکہ جس کام کے لئے اس کو بھیج جاتا ہے وہ کام انجام دینے کے لئے آتا ہے اور وہ کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جو زوج انہی سرداروں کی ایسے ہی لوگوں کی جو نام نہات خدا بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنی قوموں کو انہوں نے اپنے کلچز میں جکڑا ہوا ہوتا ہے ایسے خداوں کی پرستش سے بندگی سے چھڑانے کے لئے وہ اللہ والا آتا ہے اور یہ جو الفاظ عدا کیے جا رہے ہیں کہ یا قوم عبداللہ کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں یہ ان سرداران قوم کو چھوڑ دو یہ تمہارا بھلا کرنے والے نہیں اللہ کی عبادت کرو جو میں نمائندہ بن کر آیا ہوں تو وہ اللہ کا خلیفہ بن کر آئے انبیاء اللہ کے خلیفہ بن کر آئے تو وہ جو اللہ والے آتے ہیں وہ اللہ کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اس کو رہے ارز پر تو وہ لوگوں کو جب اپنی طرف بلاتے ہیں تو وہ جو سرداران قوم ہوتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے سب سے پہلے انہی کو تکلیف ہوتی ہے بھلے وہ مذہبی ہوں بھلے وہ سیاسی ہوں یا اور کسی اعتبار سے اپنے قوموں کو انہوں نے اپنے اس میں جگڑاوا ہو کہ سرمایہ دار ہوں کہ جاگیر دار ہوں تو اسی لئے یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ہماقت میں دیکھتے ہیں فی صفاہت ہیں وَإِنَّا لَذَنُّكَ مِنَ الْقَادِبِينَ تو یہ جھوٹا سمجھتے ہیں یعنی جو بے خوف ہوتا ہے وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے جیسے ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا ہے یہ ساہر ہے یا مجنون حالانکہ ساہر اور مجنون دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں ساہر کیا ہوتا ہے ساہر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو مسہور کر دے یعنی وہ بہت ذہین اور اقلمند انسان ہوتا ہے اور مجنون کون ہوتا ہے جو خود اپنے ہوشوں میں نہیں ہوتا ساہر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے ہوش اڑا دے اور مجنون ہوتا ہے جس کے خود ہوش اڑے دے تو ان کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ الزام کیا لگایا ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس دور میں کفار تھے ان کی یہی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ یہ ساہر ہے کہ مجنون ہے تو یہاں پر بھی وہی اسی طریقے کا الزام لگایا ہے ایک طرف تو اس کے بولتے ہیں یہ ہماقت احمق ہے اور دوسرے بولتے ہیں جھوٹ بولنے والا احمق تھوڑی ہوتا ہے تو اقلمند لوگ جھوٹ بولتے ہیں جن کو اپنے مفادات کی نگرانی کرنی ہوتی ہیں تو یہ الزامات بھی اس قسم کے لگاتے ہیں کہ جن کا کوئی سر پیار نہیں ہوتا ان کی خود سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ الزام لگائیں تو کس قسم کے الزام لگائیں تو یہاں اللہ فرماتا ہے اس قوم نے کہا جنہوں نے کفر کیا ان کے سرداروں نے کہ ہم تجھے دیکھتے ہیں ہماقت میں اور گمان کرتے ہیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے جھوٹوں میں سے ہے قالا تو غد علیہ السلام نے فرمایا یا قومی اے میری قوم لئیسہ بی صفاہتن صفاہتن لئیسہ نہیں بی میرے ساتھ صفاہتن ہماقت صفاہتن جو ہے اس میں نکرہ ہے یعنی ذرا بھی ہماقت نہیں ہے شائبہ بھی نہیں ہے جیسے پہلے بھی استعمال ہوا تھا جب نوح علیہ السلام پر الزام لگایا تھا ذلالتن کا تو اس وقت بھی یہی جملہ استعمال کیا تھا نوح علیہ السلام لئیسہ بھی ظلالتن ذرا بھی گمرہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ تو یہاں پر وہ جواب دے رہے ہیں حود علیہ السلام کے میرے ساتھ ذرا بھی ہماقت نہیں ہے ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن میں اللہ رب العالمین کا رب العالمین کا رسول تمام انبیاء رب العالمین کی طرف سے آئے اور وہ رسول بن کر آئے قوم کو ہدایت دینے کے لئے تو وہ جو رسول بن کر آئے وہ چونکہ اپنی قوموں کی طرف تھے مخصوص اور اپنے وقت کے لئے تھے مخصوص تو ان سے اللہ کی صفات کا اظہار ہوا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام عوموں کی طرف اور پوری انسانیت کی طرف نبی بن کر آئے تھے اس لئے آپ سے اللہ کی ذات کا اظہار دیں اور آپ کے ذریعے سے اللہ نے کہلوایا کہ کہہ دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمعی کہ میں رسول ہوں اللہ کا تم تمام لوگوں کی طرف تمام انسانیت کی طرف آگے اللہ فرماتا ہے کہ ابلغکم رسالات ربی کہ میں تمہیں صرف پہنچاتا ہوں اللہ کے پیغامات اپنے رب کے پیغامات وَأَنَا لَكُمْ نَاسِهُنْ أَمِينَ اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا امین ہوں یعنی کیسا ناسے ہوں امانتدار ناسے ہوں یعنی بددیانت ہی نہیں کر رہا میں جو اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچا ہے میں وہی پہنچا رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں وہی تمہیں بتا رہا ہوں اور اسی کے مطابق حکم دے رہا ہوں تو میری جو تمہارے لیے خیرخواہی ہے وہ امین والی خیرخواہی ہے یعنی آدھا تیتر آدھا بٹیر یا کوئی مکس پلیٹ بنا کے نہیں پیش کر رہا ہوں خالصتاً وہ بات کر رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ تک پہنچی ہے اور اللہ کی پیغامات میں تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں اپنے رب کے پیغامات پہنچانے کے لیے آیا ہوں اور صرف وہی پیغامات جو تمہاری بھلائی کے لیے ہیں اور ان کے علاوہ کچھ نہیں اس لیے میں امین ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حفود علیہ السلام ہی امین تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مثال کے طور پر یہ چیز رکھی ہے تجلی مرتبہ ان پر گمراہی کا الزام لگایا گیا تھا تو وہاں پر اللہ نے نوح علیہ السلام کی زبانی کیا کہلوایا تھا کہ وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَتَعْلَمُ کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتا وہ جو اللہ کی طرف سے ان کو پیغامات مل رہے تھے وہ وہ علم تھا جس سے اس دور کے لوگ بے بہرہ تھے یعنی وہ خود جو اللہ والا ہوتا ہے وہ عالم الغیب ہوتا ہے ان مانوں گے تو یہاں امانت دار خیر خواہ کے طور پر اپنا تعرف کروا رہے ہیں عبود علیہ السلام کہ میں نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی اس امانت میں جو اللہ کی پیغام ہے وہی پہنچا رہا ہوں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کر رہا اوہ عجیب تم انجااکم ذکرم من ربکم کیا تم اس بات پر حیران ہو یا اسے اس بات کو تم عجیب سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس آیا ہے ایک ذکر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ذکر دونوں مانوں میں استعمال ہوتا ہے یعنی وہ جو کتاب یا شریعت جو آئی ہے وہ بھی ذکر ہے اور جو صاحبِ ذکر ہے اس کو بھی ذکر کہا جاتا ہے تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اس بات پر یعنی عود علیہ السلام کی زبان سے کہلوار ہے کہ کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے یا تم اسے عجیب سمجھتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف ایک ذکر آیا ہے اَلَا رَجُلِمْ مِنْكُمْ تو یہاں پہ وہ کتاب کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہاں پہ لفظ استعمال کیا اَلَا رَجُلِمْ مِنْكُمْ کیا تم اس بات پر حیران ہو لِيُمْ ذِيَرَكُمْ تاکہ تمہیں ڈرائے یعنی وہ جو قوم تھی وہ بگڑی ہوئی قوم تھی وہ قوم بگڑی ہوئی قوم تھی حالانکہ نوح علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہیں نوح علیہ السلام کے جو ساتھی بج گئے تھے ان میں سے ہیں یہ سامیون نسل کہلاتے ہیں یعنی نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا ایک اس کا نام تھا سام اس کی نسل سے ہیں تو رَجُلُمْ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَا یہ یہاں پہ وہی ذکر کیا جا رہا ہے اور یاد کرو جب تمہیں اللہ نے بنایا خُلَفَا مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ قومِ نُوح کے بعد وَذَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْتَةً اور تمہیں زیادہ کیا پیدائش میں فراخی کے ساتھ بستتن کا مطلب فراخی کے ساتھ فَذْكُرُوْ پس ذکر کرو عَلَى اللَّهِ جَوْكُچْ عَلَىٰ نَيْتُمْهِ دِیَا لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ تَاكَ تُمْ فَلَحْ پَاؤْتِينَ تو یہاں کیا ذکر ہوا یہاں ذکر ہوا جو اللہ کی کتاب تھی جو اللہ کی کتاب تھی حود علیہ السلام کے ذریعے سے آئی تھی جو شریعت اللہ کی اتاری جا رہی تھی تو حود علیہ السلام پوچھتے ہیں اپنی قوم سے کہ کیا تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے حالانکہ یہ تو پہلے بھی ہوتا آیا ہے جو آگے ذکر ہوئے فَذْكُرُوْ